اسلام علیکم میں سوچ رہا تھا کہ لوگ پاگل ہوئے پڑے ہیں اس قوم کو جگا جگا کر کہ اے قوم اے سوئی ہوئی مری ہوئی لمحے پئی ہوئی قوم اٹھ کے تجھ پر ظلم ہو رہا ہے اٹھ جا کے تیرے پر چورل تیرے مسلط کر دیے گئے ہیں اٹھ جا کہ جو ظالم وردیوں میں ڈالے لے کے آتے ہیں تجھے اٹھا کے لے جاتے ہیں اے قوم اٹھ کے لوگ تجھے ننگا کر کے مار رہے ہیں اے قوم اٹھ کے یہ تیری گندی فلمیں بنا رہے ہیں لیکن قوم صحیح پڑی ہے اب ایسی قوم کا کیا کیا جائے اور یہ کیوں صحیح پڑی ہے اور کیوں مری پڑی ہے یہ قوم وجہ ایک ہی ہے یہ قوم دو نمبر قوم میں نے کچھ ویڈیوز ابھی دیکھی کچھ پہلے دیکھی اب میرے جہن میں یہ تھا کہ بھئی جب یہ قوم ایسی ہے دو نمبر اس میں بہت چیزیں ہیں جیسے کہ دودھ میں بھی کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ملاوٹ کرتی ہے دودھ میں پانی ملاتی ہے مطلب ہم تو یہی سوچ کے بڑے ہوئے ہیں نا کہ دودھ میں پانی ملانے والا بڑا دو نمبر ہے غلط آدمی ہے یہ دودھ میں پانی ملاتے ہیں لیکن اب دودھ میں پانی ملانا چھوڑ دیا لوگوں نے جی ہاں یہ میں آپ کو خوشخبر دے رہا ہوں اب کوئی بھی دودھ میں پانی نہیں ملاتا خالص دودھ تیار کیا جاتا ہے جی ہاں گاؤں بینسے سے لیا جاتا وہ دور پرانے تھے اب ترکیہ ہی ہے اگلے میں نے پانی سے دودھ بنا لیا جی ہاں یہ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا اور ہنان ہو رہا تھا یا کتنی ترقی کرلی اس پاکستانی قوم نے مطلب ضرورت ہی نہیں ہے گاؤں بھاسوں کی اب وہ پانی میں کیمیکل ڈال کے اور صرف ڈال کے اس نے دودھ بنایا اور دودھ کے بھاو میں یہ بیچے گاب اور بک رہا اور لوگ بڑے شوق سے پیتے ہیں اور کہتے ہیں پیتے ہوئے کہ یہ ہے خالص دودھ ہن مدھا آیا دا گاڑی ملائی آئیے ہوتے ہیں اب یہ آل ہوا ہے پاکستانی قوم کا دیکھیں ترقی دیکھیں اب اس قوم سے ہم تو اکو کریں کہ یار یہ اپنے حق کے لیے باہر نکلے گی اپنے حق کے لیے واہر سکیڑا ساڑا کے ترک دو نمبر قسم کی قوم انقلاب لائے گی کس کے خلاف اپنے خلاف انقلاب لے کے آئے گی اور اور تو اور کچھ میں نے دیکھا کہ سابن سے حلوہ تیار کر کے بیچ رہے ہیں تو والا ماف کریں یہ کیسی قوم ہے کہ جو مرچوں میں اینٹوں کا چورہ ڈال کے بیچتی ہے مطلب آپ کوئی چیز ایسی اٹھا لیں کہ جو آپ کو جو کہہ سکیں کہ یار یہ چیز بالکل ریجنل ہے آپ یقین کیجئے اس میں بھی ملاوٹ ہوگی اور بھی دو نمبر ہوگا پتی میں بھی ملاوٹ ہر ایک چیز میں ملاوٹ اور یہ ملاوٹ کرنے والی قوم جو ہے آپ اس سے توقع لگا کے بیٹھ جائیں یا یہ انقلاب لے کے آئے گی یار نکلو باہر قوم کی غط پر انصاف کی غط پر اس نے اپنے آپ کو لٹکوانا باہر نکل گئے اس نے اپنی دکان بند کروانی ہے دودھ بنانے والی کیا بات کر رہے ہیں یار تم لوگ عجیب بات کر رہے ہیں یار ایسی باتیں مت کیا کرو دیکھو تو صحیح اتنا اچھا دو نمبر کان چل رہا ان کا یہ کہا پیسوں کی بھرمار ہے دو نمبر دعائیوں کی طرف آجے آپ ہر بند نے اللہ کی قسم دا کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پاکستان میں لوگوں نے گھر میں فیکٹیاں لگائی ہیں دعائیوں کی دو بڑا درد دو نمبر دعائیوں بنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں ہر پہ بھی جا رہی ہیں دکانوں پہ بھی جا رہی ہیں اور ہر جگہ پہ کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا یہ یہاں تو ہوتا نا کہ جی پوری لیبورٹی سے ٹیسٹ ہو کے ڈوز تیار ہوتی ہے لیبورٹی میں جاتی ہے کوئی ٹیسٹنگ نہیں راو مٹیریل ڈالا اس میں گولیاں نکلنی شروع ہو گیا 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 وہ گولیاں اٹھا کے بیچنی شروع کر دیا انہوں نے کوئی دکان پہ بیج رہا کہیں بیچ رہا ہے اور وہ جو گولیاں کھا رہے ہیں بچارے ٹھیک ہے وہ بھی کھا کے دے رہے ہیں یار رام نہیں ہے دار صاحب رام نہیں آ رہا دکٹر کو بھی پتا دو نمبر دعائی ہے لیکن ڈاکٹر بھی دو نمبر ہے ڈاکٹر کو بھی پتا ہے دو نمبر دعائی کھائے گا فرق نہیں آئے گا دوبارہ آئے گا دوبارہ فیس دے گا پھر دعائی دوں گا اس کو صحیح بھائی لگا نہیں ہے نا سمت اب اس قسم کی دو نمبر قوم جو ہے وہ آپ اس سے توقع کریں وکیلوں کی طرف آجے انہوں نے اپنی دو نمبری لگائی ہوئی ہے انہوں نے اپنی منشی ایک تو ہے نا الیکشن کمیشن کا منشی یہ تو اور منشی ہے ایک وکیلوں کے ایسی جنور منشی رکھی ہوتے ہیں ہر طریق پر وکیل منشی کو اشارہ کرتا ہے منشی جا کے کہتا ہے جی کوئی دیاری لگاؤ طریق پہ گئی ہے ہر جگہ پہ کرپشن نیچے لیول کے آپ کے ہے اور پھر اوپر لیول پہ آپ آجے تو وہ تو عربوں خربوں کی کرپشن ہے ابھی جس کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہے اور جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہے وہ اتنا بڑا چول اور کرپٹ ہے اب ہم نیچے والے چوروں سے کہہ رہے ہیں کہ یار اٹھو اپنے حق کے لیے اوپر والے چوروں کے خلاف علمے بغاوت برند کر دو اب نیچے والے چور کیسے اٹھیں گے بائی بندی ہے ان کو پتا کہ اوپر والا چوری کر رہا تو نیچے والے کی دکان چل رہی ہے سمجھ لگ رہی ہے نا اگر اوپر والے کی دکان بند ہوگی تو آٹومیٹک نیچے والے کی دکان بند ہو جائے گی اور اگر نیچے والے کی دکان بند ہوگی تو ملک ترقی کرنا شروع کر دے گا یہ ہونا نہیں ہے میں بھی سوچ رہا تھا یار امران خان صاحب اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں یار اٹھو جاگو اپنے حق کے لیے باہر نکلو اے مرے پینے ستے پینے یہ چکر کیا ہے اب مجھے پتا لگا یار یہ چکر ہے سارا یہ خود دو نمبر قوم ہے تو خیر بات چھوٹی سی یہ ہے کہ بھائی جی کوئی توقع نہیں ہے اس قوم سے کہ یہ اپنے حق کے لیے اٹھے گی اس کو جتنا مرضی کرپشن میں لتھڑے ہوئے لوگ اس کے اوپر مسلط ہو جائیں جتنی مرضی مہنگائی کر دو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اپنی دو نمبری زیادہ کر دے گا ہی ہی کہاں اتنی ایک مند دو نمبر دودھ بنانا وہ دو مند دو مند بنا کر تو جانا وہ گیم کر دے گا پس ناخر میں انہوں نہیں ہے کہ جو بزدل لوگ ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں کہ یار باہر نگلیں گے مر جائیں گے اینڈ میں گوریاں کھا کے مار جانے دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس قوم کو جگانے کا اس قوم کو سویا رہنے دو میرے بھائی کیونکہ انصاف کا نظام جب تک قائم نہیں ہوگا اس ملک میں آپ کہلیں کہ نہ ہی یہ قوم ترقی کر سکتی ہے نہ کوئی انقلاب آ سکتا اور ویسے بھی انقلاب یقین کیجئے اوپر سے آتا ہے یہ بات چھوڑ دیں کہ جی نیچے سے انقلاب آیا گا جی جو ہمارے کچھ مولوی حضرات بھی کہتے ہیں کہ جی خود کو ٹھیک کریں پہلے تو اس کے بعد سارا کچھ یہ کوئی چکر نہیں ہے یہ سارے خراب ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اس ملک میں بھی انگلینڈ میں بھی ایسے بہت سارے خراب ہیں رائٹس ہوتی ہیں چوریاں کر کے لے جاتے ہیں لیکن انصاف کا نظام انہوں نے اوپر ایسا تگڑا رکھا ہوا ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالتے ہیں ان چوروں کو پکڑتے ہیں اور عدالتیں راتوں کو کھل ہی رہتی ہیں پاکستان میں تو عدالتے رات کو کھلتی ہیں نا سازش کرنے کے لیے بوٹ بالش کرنے کے لیے یہاں وہ صاحف نہیں ہے یہاں عدالتے کھلتی ہیں انصاف دینے کے لیے ساری ساری رات یقین کیجئے عدالتے میں جج، ججز بیٹھے انہوں نے انصاف کیا سی سی ٹی 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 ٹی؟ ٹی وی سے پکڑ کے پولیس والوں نے بندے پکڑے عدالتوں نے انصاف دیا دوسرے دن وہ جیل میں تھے سارے انصاف کا نظام جد تک قائم نہیں ہوتا کوئی چکر نہیں پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اب میری تو ایک ہی امید ہے کہ اللہ کرے صاف اور شفاہ الیکشن ہو جائیں کیونکہ قوم میں ابھی اتنا شعور تو بالکل آ چکا ہے کہ وہ باہر نکل کر حق سچ کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہو گئی ہے یہ اتنی چیز آئی ہے قوم میں کہ عمران خان کے پاس اتنی طاقت آئے کہ وہ سب کچھ بدل کے رکھ دے اور خاص طور پر ایک بہت بڑا عوضہ جو پاکستان میں ہے آرمی چیف کا اتنی پاور ہے اس کے پاس یقین کیجئے کہ وہ اس پاور کے ساتھ پورے پاکستان کو بدل کے رکھ سکتا ہے لیکن وہ صرف اپنی تقدیر بدلتے ہیں وہ صرف اپنی جیب بدلتے ہیں کیونکہ اتنی اسائشیں ہیں آسانیاں ہیں جتنا بڑا عوضہ ہے اس کے لیے تو وہ سوچتے ہیں کہ جب ہم ریٹائر ہوں گے نا جتنی یاشی ہم نے پٹی ہے نا اس عوضے پر تو ریٹائر منڈ کے بعد بھی ہماری یاشی جاری رہے اس کے لیے پیسہ بہت چاہیے تو وہ پیسہ پھر کرپشن کے ذریعے چونوں کے ساتھ مل کر رجیم چینج کر کے جوانا وہ لوٹ مار کر کے بناتے ہیں اور پھر باہر جا کے اپنی زندگی عرام سے گزارتے ہیں حالانکہ جس دن کسی بھی آرمی چیف نے یہ سوچ لیا نا کہ اپنے لیے نہیں اب اس ملک کے لیے اب اس قوم کے لیے کھڑا ہونا یقین کیجئے یہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا اور بابا جی بھی یہی کہتے ہیں بابا جی فرماتے ہیں کہ یار اتنا غم نہ کیا کر لوگوں کا میں نے کہا کیوں بابا جی بابا جی فرمان دے ایک نمبر دے حرام دینے سارے کوئی نہیں بار آنا ایک چور ریٹائریں ملاوٹ کرنا لینے اور یقین کیجئے کل سے بابا جی بھی بہت تکلیف میں ہے میں نے جب آگے پوچھا بابا جی کہ میں نے کہا بابا جی کیا خریت ہے آپ اتنے قرب میں مفتلا ہیں کیا کہ کا دکھ ہے آپ کو دکھ نہیں ہے پتر میں نے کہا جی بابا جی بابا جی ببا جی فرماتے کل دکان سے آدھا قلو دودھ کا پیالا لے کے پیا تھا چاہی میں کہا دودھوں نہیں تھا وہ دو نمبر تھا تو چیزے میرے پیٹ میں درفتا ہو میں نے کہا ہر جگہ پر میں نے وہی پھی لیا ہے تو بابا جی کے میں نے تسلی دی میں نے کہا بابا جی بس دودھ پینا چھوڑ دیں ہیں یہ بندے لوگ یہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں اور انتظار کریں کہ پاکستانوں کے انصاف کا نظام قائم ہو بڑے چونوں سے بھی جان چھوٹے اور ان بغیرتوں سے بھی جان چھوٹے ملاوٹ کرنے والوں سے لگی سمجھ